بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج کی اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں تو مسکراتے رہیے مسکراہتیں بانٹیے خود بھی خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے اس پیاری سی بات کے بعد اب ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورت سا میرر ورک ایمبروڈری کا ایک اور ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں اس میں ہم میرر ورک ایمبروڈری کے ساتھ لیزی ڈیزی سٹیچ کو ایڈ اپ کریں گے میرر کے سائیڈوں پر ہم فلار برائیں گے لیزی ڈیزی سٹیچ کا بہت ہی ایزی میتھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایون بیگنرز بھی ایزی لی اس کو انٹرسٹین کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں میرر ایمبروڈری جو ہے آج کل بہت زیادہ فیشن میں این ہے اور بہت ہی زیادہ خواتین اس کو پسند بھی کرتی ہیں یہاں سب سے پہلے ہم باکسز کی فار میں سٹیچز لگائیں گے بناو اس طریقے سے ہم میرر کو پہلے فکس کر لیں گے 3 to 4 باکسز کی فار میں ہم سٹیچز لگاتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے فکس ہو جائیں اب ہم لیزی ڈیزی سٹیچز کے لیزی ڈیزی سٹیچز کی ہیلپ سے یہاں پیٹلز بنایں گے یہ پیٹلز ہم پہلے پنک کلر کا تھریڈ یوز کریں گے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہم یہ بنایں گے بیکوز ہمیں دو پیٹلز کے درمیان میں ایک اور پیٹل بنانی ہے وہ تھوڑا ہم ڈاکر شیڈ میں بنایں گے ہمیں ٹو کلرز کا تھریڈ یہاں میں یوز کروں گی ہر ایک پیٹل کے درمیان میں ایکوال ڈنسٹنس میں نے جہاں وہ چھوڑ دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہیزی وے میں ہم ایک ایک پیٹل بناتے جائیں گے اب میں ڈاکر شیڈ میں میں نے شوکنگ پنگ کلر لے لیا ہے تھریڈ کے ساتھ اب میں ایک ایک پیٹل جو ہے لیزی ڈیزی سٹیچ کی اور بنانا لوں گی اسی طریقے سے ہم پیٹلز بناتے جائیں گے یہ لیزی ڈیزی سٹیچ ہے جو کہ بہت ہی ایزی ہے میرر ورک ایمبرویڈری آج کل فیشن میں بہت زیادہ انہیں ہیں اس کی لیسز بھی ایزیلی مارکٹ میں جو ہیں وہ اویلبل ہیں بہت وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں آپ اپنے پلین لون کے لیلن کے خدر کے ڈریسز پر اس طریقے سے ایمبرویڈری کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور بہت ہی زیادہ ایزی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ہی ایزی میتھر سے آپ کو یہ ڈیزائن بنانا سکھایا ہے بہت ہی ایزی وے میں میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اسی طریقے سے ہم اب ون بے ون ساری پیٹلز بناتے جائیں گے ہر ایک لائٹ کلر کی پیٹل کے ساتھ ہم ڈارک کلر کی پیٹل بنا لیں گے ایمپرسن دیکھنے میں یہ کلر کنٹراسٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے آپ اپنے ڈریسنگ کے ڈریسز کے اکورڈنگلی کلر کمبینیشنز اور چھٹکہ کلر چوز کر سکتے ہیں یہاں ہمارا ڈیزائن جو ہے وال کمپلیٹ ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ ریڈی ہونے کے بعد یہ پیارہ لگ رہا ہے بہت خوبصورت لپ دے رہا ہے لون کے پلین ڈریسز پر یہ بہت زیادہ سوٹ کرے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ